موسیقی ہیلو دیر اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھڑی پیاس کی کیمے کی ریسپی تو آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کھڑی پیاس کی کیمے کو بنانے کے لیے میرے پاس ہے یہاں پہ ہاف کے جی منس اور یہ موٹا والا ہے ساتھ میں ایک چھوٹی انیان ہے جس کو میں نے موٹے موٹے تکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک ٹیماٹر میڈیم سائز کا اس کو بھی مورفلی چاپ کیا ہے ون ٹیبل سپون فل جنگر کارلک پیسٹ ہے اس پائسز میں میرے پاس ہے ون ٹی سپون فل کیومن سیٹ ون ٹی سپون فل کوریانڈر سیٹ اور میں نے اس کو اس طرح سے آدھا ہزا توڑ لیا ہے اس کے لیے آٹھ سے دس بلیک پیپر کورن کالی مرچیں دو انچ سنیمن سٹک ہے ون بلاک کاردموم ون ٹی سپون فل کوریانڈر پاوڈر ون ٹی سپون فل چلی پاوڈر سالت اقاردنگ ٹو تیسٹ اور یہاں پہ کچھ سامال ہے جو دم پہ جائے گا اس میں ہے ایک بڑے سائز کا اینیاں دو گرین چلیز یہ 1 انچ جنجر ہے جس کو میں جولینٹ کروں گی ساتھ میں کوریانڈر اور ہاف تی سپون میں اس میں کالی مرچوں کا پاوڈر ہے کروں گی تو یہ چیزیں دم پہ جائیں گی باقی ان چیزوں سے ہمارا کیما ریڈی ہوگا سب سے پہلے میں پریشر کرکر میں ایڈ کروں گی مینس، آنین، جنجر گارلک پیسٹ، ٹومیٹو اس کے راوہ یہ تمام سپائسز ٹھیکوٹر کپ پانی کیونکہ میرا پریشر کرکر میں بہت کم پانی لیتا ہے اگر آپ پوٹ میں بنا رہے ہیں تو مینس کو گھرانے کے لیے اس کی اکورڈنگ پانی لے لی جگہ ساری چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے اور اب میں اسے پریشر دے دوں گی مینس کی، اراؤنڈ فائیو مینٹس اور یہ ٹین مِنٹس میں میرا مینس تیار ہو جائے گا یہاں پہ کیما ریڈی ہو گیا ہے اچھی طرح سے گل گیا ہے اب میں اس میں 1 قوٹ کپ آئیل دالوں گی اور اسے بھون لوں گی یہاں پہ مجھے اسے بھونتے ہوئے 3 منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو کہ یہ کافی موٹے موٹے کٹے ہوئے ہیں سلائس میں ساتھ میں گرین چلیز جنجر جولین اور کرینڈر لیوز لازمیس پہ جائے گا بلیک پیر پر پاوڈر کالی مرچوں کا پاوڈر کوٹر ٹی سپون اور اب اسے ہم پانچ مند کے لیے دم کر دیں لیے سلو فلم پہ تو یہ ریڈی ہے میرا کھڑی پیاز کا کیمہ آپ اسے ناشتے میں پرہاتوں کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو دونٹ فرگیت تو لائک سبسکرائب اور شیئر تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ